اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کے اب اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں امت مسلمہ کا ایک تسکیہ نفس اور شریعت یعنی ایک پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے اور ہماری کیا بیس پریکٹسز کیا ہونی چاہیے یہی ٹوپک ہے جس میں اب اسی کی ڈیٹیل یہ ون سکسٹی تھری ٹو ٹو ایٹی سکس تک کی آیات میں ہیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور سانٹیفیکلی بتایا آپ نے پروف کے ساتھ کے کیا ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے اس کائنات کو پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ دین میں کوئی بدتیں یعنی کیا مطلب کہ دین میں کوئی نوویشن کر کے نئی چیز ایزاد کر کے اس کو دین کا حکم بنانا تو ایسا نہ کرنا اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کے لیے بھی بتایا کہ بھی دوم اپنے لیڈرز کے بس ان کی تقلید کر کے ان کے پیچھے پڑھ کے بس وہ نہ کرنا بلکہ آپ خود لوجیکلی سوچئے خود اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ جنب کیا حکم ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس میں کسی بھی آتھی کہ آپ سکالرز سے ہیلپ لے سکتے ہیں وہ لے لیں لیکن پھر کسی ایک نہیں اگر آپ کو ایک چیز کے لیے ارناو ان کی بات کو تو دوسرے سکالرز سے بھی کریں اور کرتے ہوئے پھر آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کرتے ہوئے ایک ڈسینن لے سکیں کے لیے بات کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اگلے احکامات تعمیر شخصیت کیا ہے اس کی ڈیفنیشن ہے اور یہی اس کو ہم ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کے بعد پھر قصاص اور خون بہا وسیعت روزہ قبضہ فراٹ کرپشن ان سب احکامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیس پریکٹسز بتا دی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو کیسا کہیں تو یہ ایک طرح کی ایک پولیسیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان آیت فرما دی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ تعمیر شخصیت کی بنیاد کیا ہے کس طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جناب ہم واقعی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں پتا چل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرک والمغربی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخری والملائکتی والملائکتی والکتابی والنبیین وآت المال علی حبی زبی القرب والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وعقام الصلاة وعطى الزکاة والموفون بیعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأسائی والدرائی وحین البأسی اولئیک الذین صدقوا واولئیک هم المتقون اب یہ سورة البر کے نام سے یہ مشہور ہے میں اب مشورہ دوں گا اس کا مطالعہ کر کے اس کو یاد کر لیجئے اور اسے چلتے پھرتے اس کو یاد کرتے ہوئے اب غور کر لیا کریں اس کی اصل عربی میں اور اب اردوی انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے کہ اسی پہ ہم عمل کریں تو ہم صحیح نیکی پہ پہنچ جائیں گے کہ ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی بیس یہ بیس حکمات ہے اب اس پہ غور کیجئے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر لینے سے عدا ہوتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرقی یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو اب یہ ایک لسٹ ہے کہ جس سے واقعی وفاداری ہو جاتی ہے پورے دل سے اللہ پر ایمان لانا قیامت کے دن پر یقین کر لیں اللہ کے فرشتوں کو مانیں اس کی کتابوں کو مانیں اور اس کے نبیوں پر یقین مان لیں مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اللہ کی گردنے چھڑانے یعنی غلامی کی آزادی میں کرچ کریں نماز کا اتمام کریں اور زکاة ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب اہد کر بیٹھیں تو اپنے اس اہد کو پورا کرنے والے ہوں اور خاص کا ان کی جو تنگی بیماری اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے اہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہزگار ہیں جناب یہ لسٹ ہے آپ کے لئے اور آپ کے لئے ایک یہ گرنٹی اللہ تعالی نے اس کی کر دی ہے کہ بھی یہ چیزوں پر عمل کر رہے ہیں تو کنفارم آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اچھا ہوا یہ کہ مذہبی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایک معاملہ بنایا ہوتا ہے کہ جناب یہ دین کے لئے اصل ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرانی امت مسلمہ نے کسی نے مشرق کو کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا کے اس کو سب سے مین ایشو بنا لیا تھا حالانکہ اللہ تعالی نے بتایا یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا اصل ایشو یہ اب یہ کیا ایک تو اللہ تعالی پر ایمان قیامت یعنی آخرت پر ہمیں یقین رکھیں کہ واقعی اللہ سے ملنا ہے اور اس میں ہمارے عمل کی پورا ڈیٹیلز بھی بتائی جائے گی اور ریزلٹ بھی آئے گا کہ ہمارا ایکزیم ابھی اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے اس زندگی میں اس کا ریزلٹ ہے جو آخرت میں ملنا اور پھر یہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ کہ اللہ تعالی سے آپ کا ریلیشن کیسے ہوتا ہے تو یاد کر لیجئے کہ یہ اللہ کے فرشتوں کتابوں اور اس کے نبیوں پر یقین رکھو یعنی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں میں ایک ارشادات فرمایا اور اس کو کتاب کی شکل بنا کر فرشتوں کو کہا کہ جا کے نبیوں پر لے جاؤ اور انہوں نے نبیوں نے پھر ہمیں پہنچا دیا کہ اب جیسے قرآن مجید دیکھئے کہ یہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کو بیج دیا یہ ہمارے پاس کنفارم ہے اسی طرح ہم تورات کو دیکھئے تو تورات میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تھی وہ بھی حضرت موجود ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکمات دیا تھے تو اس کا مطالعہ کیچے تو وہ پوری الگ سے نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے سکولرز نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ایک صیرت آپ کی جو لائف کیسے گزری اس کی پوری ہسٹری کو بیان کیا اور اس کے اندر اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا خطبات آپ کے لیکچرز جہاں پہ آتے تو وہ انجیل ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے اور ان تینوں کا کمپیر کر کے دیکھ لیں تو آپ کنفرم ہو جائے کہ تینوں میں کما دیکھی ہیں یعنی اس میں کوئی خاص کوئی ڈیفرنس نہیں یہ آپ خود کر کے دیکھئے کہ آپ تورات یہ بائبل کے اندر جو پانچویں بک ہے استثنہ یہ پوری تورات ہے اچھا انجیل کی چار بکس یہ بائبل کے اندر موجود ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ کی سیرت ہے لیکن اسی کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ کی لیکچر کی تفصیل ہے اسی کو آپ اور قرآن کے ساتھ کمپیر کر دیکھ لیں تو یہ کی حکمات آپ کو نظر آئیں تو یہ کر لیجی تو پھر آپ فیصلہ کریں پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا اس کو یعنی کہ آپ نے صرف بس خود انجوئے کرنا اور رکھے رکھنا اور اس کو بچائے رکھنا نہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ نے قرابت مند یعنی آپ کے رشتہ دار یتین مسکین مسافر یعنی یہ سب آپ کو فراڈ کرتے کہ ہم بڑے غریب ہیں جی پیسے دو تو ان کو نہیں بلکہ آپ جاننے والے جنہیں آپ جانتے ہیں کہ جی واقعی آپ کے کوئی کلیگ ہیں آپ کے کوئی دوست ہیں تو یہ ان کو واقعی ایک سچ مچ ضرورت ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے مسئلے حل کریں تو آپ ان کو سرویسز کروا رہا تو اسی کو کچھ رقم دے اور اس بندے کو آزاد کرتے تھے جیسے خود رسول اللہ نے بہت سے یہ کچھ روایات میں آپ کوئی سکسی تری غلام جو ان کو آزاد کی ہے جیسے مثلا حضرت بلال رضی اسی طرح اور بھی صحابی ہیں جیسے آپ کو ملیں گے تو آپ یہ سیرت کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ احکامات ہیں پھر فرمایا نماز کا احتمام یعنی احتمام کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ تلہ جو پیسے آپ کو درست رقم یہ زکاة میں ادا کرو تو یہ اگر تم کرتے ہو تو کنفرم ہے کہ تم سچ ہے یا کسی انسان سے کی ہے تو اس اگریمنٹ کو پورا بھی کریں اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف آئے کوئی بیماری آئے کوئی تنگی آئے یعنی فینانشلی مشکلات آئیں یا جنگ کی حالت آ جائے تو اس میں بھی ثابت قدم رہے یعنی اللہ تعالیٰ پر کرنے کے لئے ایک جیسے کمرہ ہوتا ہی وہی حیالت ہے ہماری زندگی کی تو اس میں اگر ہے تو پھر کنفارم ہے کہ آپ پھر سچے ہیں اور آپ پھر واقع پریزگار ہیں کہ آپ متقی ہیں کہ اگر ان سب چیزوں پر عمل کر رہے تو یہ میں مشہرہ دوں گا کہ آپ ان کو یاد کر آپ رکھے رکھیں تاکہ یہ یاد رہے کہ اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا اور یہ اس بچنا بھی ہے تو یہ اگر رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ کنفرم ہے کہ جنت میں پہنچنے والے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے احکامات وہ انعیت فرمائے کہ جس کا آپ کو اس اگلے کتب عليکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانث بالانث فمن افی له من اخیه شيء فاتباع بالمعلوف واداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعدد بعد ذلك فَلَهُ عُضَابُنَ امانوالو آپ پہ سے جو لوگ قتل کر دیئے جائیں ان کی عدالت کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے انہیں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی بہن قتل ہوئے ہیں تو ہمیں اب یہ خود ایکشن نہیں لے بلکہ یہ فرمایا کہ آپ میں ان چیزوں کا خیال کرنا اور ہم لوگوں پہ بھی اس پہ عمل اس طرح کہ قاتل ازاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی ازاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت یعنی جس نے قتل کیا ہے تو انہیں کوئی صدا دے نہیں ہے انفورچنیٹل ہمارے ہم کر چکے کہ ایک بندے قتل کیا تو اس قاتل کو چھوڑ کے کسی اور پکڑ کے قتل کر دیتے نہیں یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا گناہ ہمیں صرف اسی کوئی قتل کرنے کی اجازت ہے جس نے قتل کیا اور یہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ اسے عدالت میں لے جانا اور عدالت نے یہ کرنا ہے اور عدالت نے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ آخرت میں وہ جج جو ہے وہ اس گناہ کو وہ کرے گا اور ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے میں قانون لے نہیں پھر جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ریائت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور یعنی حکومتی قانون کے مطابق اس کی پہروی کی جائے اور جو کچھ بھی خون بہاؤ وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے یعنی اب یہ بھی آیا کہ اگر ایک رشتہ دار نے کہ بھائی آپ پلیز اس کو معاف کر دیں تو اس کے لئے ہم آپ کو اتنی رقم ہم آپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی یہ کر سکتے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رہائت ہے اور تم پر اس کی انعائت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لئے قیامت میں دردہ صدا ہے اچھ آپ دیکھئے انفورچنیٹلیس میں ایسی کیسز آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عدالت میں معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ پولیس کو پر ایک یہ فراڈ اس طرح کر لیتے کہ جتا کہ ہمارے مثلا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کی ہے تو ماں کوشش کرتے چلو جس نے جو قاتل ہے اس کو بچا جا سکتے چلو ایک بیچا تو رہ جائے نا تو اس کے لیے یہ جو دستور ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور رقم پر چھوڑا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی سچ مچ ہے یا اس میں کچھ لینے والے کی کچھ نیت خراب ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی مارا تو مار گیا چلو پیزے آ جائے اچھا تو یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رائت صرف اس لیے دی ہے تاکہ اگلے کو بھی ٹک ٹاک صدا ہو اور اس کے لیے یہ فیصلہ یہ عام آدمی کو نہیں بلکہ عدالت کو اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہ کوئی غلطی سے اس نے کر لیا قتل یا اس نے جان بوجھ کے ایک خاص سازش کے ساتھ اس نے کیا تیس نہ تو لازمی صدا دے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم حدودِ الٰہی کی پابندی کرتے رہو یعنی یہ بتا دیا کہ ابھی دیکھو کہ یہ جو قانون کے قاتل کو قتل کیا جائے اور یہ عدالت دے تو یہ اس لئے کہ ایک آپ کے لئے زندگی ہے یعنی یہ پوری قوم کے لئے زندگی ہوگی اگر واقعی مثلا قتل اگر ہوئے ہو کوئی ٹوٹل کوئی پانچ دس واقعی کیسز جو ہیں وہ ایسے کر کے انہیں دکھا دیا جائے تو اب اگلے لوگ پھر قتل نہیں کریں گے تو یہ پوری قوم کے لئے زندگی کی ایک زمانت بن جاتی ہے لیکن اگر نہ ہو رہا اگر لوگوں کو قتل نہیں کیا جا رہا قاتل کو قتل نہیں کیا جا رہا تو پھر اس کا ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ پھر اور قتل ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی اپنے کیسز ایسے دیکھیں لیکن اگر آپ میڈلی اسٹ میں چلے جائیں مثلا سعودی عرب میں دیکھئے تو وہ ایسے قتل کے کیسز پر واقع عمل کرتے ہیں اور ان کی عدالت نے یہ رکع ہوئے معاملہ کہ وہ اسے جمعہ کی نماز کے بعد ایک خاص پوائنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کہ شہر کے بیچ میں ایک خاص ہوتا ہے کہ جمعہ کر کے واقعی ان کے سامنے پھر قاتل کو وہاں پہ قتل بھی کیا جاتا ہے تو تب جا کے لوگوں کو ایک واقعی عبرت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی اس سے بچنا ہے اچھا وہی بات پھر اب یہ پوری ویڈیو کے شکل میں یوٹیوب میں بھی آ جائے تو that's good کہ اس سے لوگوں کو پتا چلے کہ واقعی ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہمیں کسی کو قتل نہیں کرنا تو یہ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وسیعت کا قانون بھی ارشاد فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِن تَرَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّنَ عَلِ الْمُتْقِينَ اس طرح مال کی نزاعات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور یعنی حکومتی قانون کے مطابق وسیعت کرے اللہ سے ڈھرنے والوں پر یہ حق ہے یعنی ہوا کیا ہے ایک تو یہ نا کہ ہم بیمار ہونے لگے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جی موت آ رہی ہے یا ہو سکتا آ جائے کسی وقت تو پھر وسیعت پہلے ہی کر لیں اور یہ زیادہ اچھا آپ کے لیے کہ ایون آپ کی صحت بلکل درست ہے آپ بڑی اچھی حالت میں ہیں تو پھر بھی موت کا تو پتہ نہیں ہوتا اس سکتا کبھی ایکچیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا طریقہ یہ کہ آپ پہلے ہی وسیعت کر لیجئے کہ آپ جب فوت ہوں گے تو آپ کی پروپرٹی جتنی ہے چاہے وہ آپ کا کوئی گھر ہے چاہے گاڑی ہے چاہے کیش ہے یا کوئی اور ایسٹ ہے تو ان سب کو آپ نے فلا 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 کو دینے ہیں یہ وسیعت کر لیں پھر جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں ہی پر ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقینا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بھی یہ یاد رکھ لو کہ وسیعت جس نے دے دی ہے تو تم اس کے بعد خود ہی اپنی مرضی چینجز کر کے کیش یا پروپرٹی اپنی طرف لے ہو تو پھر اس کا گناہ پھر ایسا ہوگا اور یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں سن بھی رہا دیکھ بھی رہا ایک تمہاری ابزرویشن پوری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے دیکھ لو تمہارے ساتھ پھر بہت برا شرح ہونا ہے تمہارے ساتھ فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلحا جس کو البتہ کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفیق اندیشہ اور وہ اس کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا اس کی شفقت عبدی ہے ہمیشہ یعنی یہ ایک ہے کیس کہ اگر مثال کے طور پر آپ جج ہیں آپ اس پراپرٹی کو اب آپ جو فوت ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹیل لینے لگیں تو وسیعت آگئی وہاں ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنب یہ بھائیوں میں یا بہنوں میں ایسی لڑائی ہو جانی ہے کوئی کسی کو قتل نہ کر دیں تو اس صورت میں اگر وہ کوئی تھوڑی سی چینجز مینر سے کر لیں اور ان کی لڑائی جگڑے کو ختم کر لیں تو چلو اس جج کے لیے اس حق تک اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ لوگوں میں ایسا کرتا رہے اچھا یہ میں ارز کروں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صورت النساء میں بہت تفصیل سے آپ کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تو قانون بنا دیا کہ بیٹے کو بیٹی کو بیوی کو یا شوہر کو یا والدین زندہ ہو تو ان کو یا ان سب کے لیے کتنی کتنی رقم آپ کو کنفرم ہے کہ اتنے تو دے نہیں کتنے پرسنٹ آپ کا جو آپ نے ان کو دینا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ وسیعت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں مثلا وسیعت کے طور پر آپ کو پتا چلا کہ یار میرے ایک جو قزن ہے وہ مشکلات میں ہے تو آپ وسیعت کر سکتے ہیں ان کے لیے یا آپ سوچیں کہ اچھا جناب یہ اس ایک دینی انسٹیٹیوٹ ہے تو ان کو مشکلات میں اٹھتے ہیں تو آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اتنی وسیعت جو ہیں ان کو تو وسیعت پہلے ادا ہوگی اس کے بعد پھر ان کی فیملی کو اتنی پروپرٹی ملے گی سکتے ہیں تو وہ اب صورت و نساء کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر تفصیل سے آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور آپ خود کیلکولیٹ کر کے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تک کا تو اس لیکچر میں ہم یہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو بلا تکلف آپ کر لیجئے گا اگلی آیات کا مطالعہ اسی اگلے لیکچر میں یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ